ہیلو ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ میں آشا کرتی ہوں آپ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے اور آپ کی لائف میں جو بھی سچویشن چل رہی ہے آپ اسے بڑے اچھے سے ہینڈل کر رہے ہوگے چلے آج کی ٹیرو ریڈنگ کرتے ہیں آج میں لے کر آئی ہوں کہ کس طریقے سے ہم اپنی جو فیلنگز ہیں ان کو ہم سٹیبل کر سکتے ہیں دیکھیں کسی بھی ریلیشنشپ میں کسی بھی رشتے میں ہمارے جیون میں کیا امپورٹنٹ ہوتا ہے ایک ہمارا کریئر جو ہمیں سکسیز دلاتا ہے ایک ہمارا ریلیشنشپ چاہے وہ کسی کے ساتھ بھی ہو گھر پہ ہو کسی کے ساتھ ریلیٹیوز کے ساتھ ہو یا پھر ہمارے جو جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں وہ جگہ ہو یا پھر لف لائف کا رشتہ ہو کوئی بھی رشتہ ہو کوئی بھی ریلیشنشپ ہو تو اس میں بھی ہمیں وہ ریلیشنشپ ہمارے لئے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کریئر ہمارا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور ہماری ہیلتھ ہمارے لئے امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ تین چیز اگر ہمارے لائف میں سموتلی چلتی ہے برابر چلتی ہے سٹیبل چلتی ہے تو ہمارے لائف میں سب کچھ اچھا ہے آلماس سب کچھ اچھا ہوتا ہے تو آج میں ریڈنگ لے کر آئی ہوں کی دیکھتے ہیں کس طریقے سے جو ہماری اموشنز ہیں وہ ہمارے کام پہ وہ ہمارے رشتے پہ اور وہ ہمارے ہیلتھ پہ اثر ڈال رہے ہیں اس چیز کی آج ریڈنگ کرتی ہوں میں تو چلے دیکھتے ہیں کیا دکھاتا ہے ریڈنگ میں کیا لے کر آتے ہیں کارڈز کیا بتانا چاہتے ہیں کارڈز کیا بتانا چاہتے ہیں یونیورس تو چلے دیکھتے ہیں شفل کر لیتی ہوں میں یونیورس مجھے بتائیے کہ آپ کیا میسے دینا چاہتے ہو کیا بتانا چاہتے ہو ہم سب کو واؤ اسو سوڈز کیا بتانا چاہتے ہو آپ ہم سب کو ہمارے لئے کیا میسیج ہے یوڈیورس واؤ ان سب کا میننگ میں آپ کو بتاؤں گی یہ کیا بتا رہے یہ میسیج ہے کیا دیپ میسیجز ہیں اوکے فائن چلیے 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 دیکھتے ہیں فرسٹ ہمیں ہمیں ہمارے جو ایموشنز ہوتے ہیں وہ دیکھیں جو ایموشنز ہوتے ہیں وہ ہمارے دماغ سے ریفلیکٹ کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں صرف ہمارے دل میں جو چاہتے ہیں ہمارے دل میں جو خواہش ہے وہی سمیت ہوتے ہیں وہ اچھی ہوتے ہیں وہ تو ہمارے دل کی آواز ہوتی ہے اسے تو ہمیں فالو کرنا چاہیے پر اس میں جو روڑا آتا ہے جو اس میں ہمارے ڈیفکلٹیز آتی ہیں وہ ہوتا ہے ہمارا دماغ ہمارا دماغ ہمیں جو ہمارے دل کی خواہشیں ہیں وہ پوری نہیں کرنے دیتا اس کے ہمارے دماغ کے پاس بہت بٹ ایف یہ سب ہیں تو وہ بہت اگر کنتو پرنتو یہ سب لگاتا ہے جس وجہ سے ہم اپنے دل کی آواز کو سن نہیں پاتے ہیں اور جب ہم دل کی آواز کو سن نہیں پاتے ہیں تو ہم اپنے لیے جو صحیح ہے وہ کر نہیں پاتے ہیں تو اگر آپ کی ہیلتھ ریلیشنشپ یا پھر آپ کے کریئر میں ایسی کوئی بھی چیز ہو رہی ہے جہاں پہ آپ کو اپنے ریدے کی اپنے من کی آپ کا من کو آواز دے رہا ہے لائک جیسے آپ کا من کہہ رہا ہوگا کہ میں جوب چینج کرلوں آپ کا من کہہ رہا ہوگا کہ میں یہ اپورچنیٹی اس اپورچنیٹی کو ایکسپٹ کرلوں آپ کا من کہہ رہا ہوگا کہ میں اس نئے کام میں ایک بار اپنا دماغ اپنا ٹائم لگا کے دیکھنا چاہتا ہوں آپ کا ریلیشنشپ میں آپ کا من کہہ رہا ہوگا کہ نہیں جو رشتہ اب چلا گیا ہے اسے ہم جانے دیں مجھے اور بات نہیں کرنی ہے یا پھر آپ کا من کہہ رہا ہوگا کہ یہ چھوٹی موٹی بات ہے اسے ختم کرو اور پھر رشتہ فیسے شروع کر لو یا پھر آپ کا من آپ کا من کچھ کہہ رہا ہے جسے آپ کو سننا ہے آپ کو آپ کے من کی گہری آواز کو سننا ہے کیا کہہ رہا ہے اپنے جو دماغ میں جو چل رہی ہے باتیں انہیں آپ کو نہیں سننا ہے آپ کو آپ کے من کی آواز سننی ہوتی ہے جس کے لیے آپ کو اپنی آنکھیں بند کیجئے اور دیپلی اندر 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 کی آواز سنیں کیا کہہ رہا ہے وہ سمجھائے گا آپ کو کہ نہیں جو بھی آپ کا نام ہے آپ کا نام لے کے وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کو کس طرح کیا کرنا چاہیے وہ بتائے گا کہ جو آپ کا جو پارٹنر ہے جو انسان ہے جس سے آپ کا دل لگا ہوا ہے یا پھر جو رشتہ ہے جس رشتے میں کڑواہٹ آ گئی ہے یا پھر کچھ سلجا و انسوف چیزیں ہیں تو وہ من آپ کو بتائے گا آپ کے دل کی آواز آپ کو بتائے گی کہ سچی میں کیا اس پرسن کے گلتی ہے کیا آپ کی گلتی ہے اگر آپ کی گلتی ہے تو آپ کو مان جانا چاہیے اگر آپ نہیں مان رہے ہیں تو پھر آپ کو اپنے آپ کو اتنا ہرٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہرٹ آپ کا جو دماغ ہے وہ آپ کو کر رہا ہے وہ کہانیاں بناتا جا رہا ہے وہ آپ کی گلتیاں گنباتا جا رہا ہے وہ بار بار آپ کو ٹونٹ مارتا جا رہا ہے بار بار آپ کا دماغ آپ کو اگر آپ صحیح راہ پہ جا بھی رہے ہو تو آپ کا دماغ جو ہے وہ بار بار آپ کو کھینچ رہا ہے اس دماغ کو آپ کو شانت کرنا چاہیے آپ کے من کی آواز آپ کو سننی چاہیے اور ایموشنل ایموشنل ہونا دیکھیں جیادہ پریکٹیکل ہونا بھی اچھا نہیں ہے جیادہ ایموشنل ہونا بھی اچھا نہیں ہے تو بیلنس ہونا ضروری ہوتا ہے اپنے دماغ منٹلی بھی آپ کو بیلنس ہونا چاہیے ایموشنلی بھی آپ کو بیلنس ہونا چاہیے اگر ہیلتھ وائز آپ دیکھیں تو آپ ایموشنلی ایموشنلی ویک ایموشنلی ایموشنز کی جو آپ کے مند کی بات ہے انہیں دبانے کے وجہ سے آپ بیمار ہوتے جا رہے ہو آپ کے کوئی بھی بیماری آپ کے چیس سے ریلیٹیڈ کوئی بھی بیماری اگر ہو رہی ہے تو وہ آپ کے ایموشنز کے وجہ سے ہو رہی ہے اپنے ایموشنز کو سمجھیں جب آپ اپنے ایموشنز کو سمجھیں گے تو جب بھی آپ اپنے ایموشنز کو سمجھتے ہیں تو آپ کا من بہت خوش ہو جاتا ہے جس طریقے سے جیسے آپ پہلی بار سکول جاتے ہو پہلی بار کالیج جاتے ہو پہلی بار کوئی آفیس جوائن کر رہے ہو پہلی بار آپ کو کسی سے پیار ہوا ہے پہلی بار آپ کے ہیلتھ میں کوئی ایشو آیا ہے جب وہ پہلی بار آپ چیچ فیل کرتے ہو کیا فیل کرتے ہو اس چیچ کے لیے وہ چیچ کتنی نہیں ہوتی ہے آپ کے دماغ میں اس چیچ کو لے کر کسی بھی طریقے کا کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہوتا کوئی question ہی نہیں ہوتا ہے آپ کے اندر کیونکہ وہ پہلی بار آپ experience کر رہے ہو exactly اگر آپ اپنے من کی بات سنو گے تو آپ کا اگر اپنے من کی اپنے دل کی ردے کی آواز سنو گے تو آپ ویسا ہی وہ پہلا پہلی opportunity پہلی پہلا experience کا جو جو feel ہوتی ہے جو freshness ہوتی ہے وہ exactly آپ feel کرنے لگ جاؤ گے آپ کے اندر وہ پہلے جیسا بچپنا جو ہے وہ کھل کر اٹھے گا پھر سے آپ فیل سے energetic ہو جاؤ گے وہ ساری creativity جو کہیں پہ گم ہو چکی ہے خاموش ہو چکی ہے وہ فیل سے آپ میں آ جائے گی آپ کھل کھلا اٹھو گے آپ جینے لگو گے آپ خوش ہو جاؤ گے اور جب آپ خوش ہو گے تو آپ بہت زیادہ اچھا کرو گی اپنے جیون میں آپ کی health بھی improve ہونے لگ جائے گی career میں اگر آپ کنی پہ رک رہے ہو اپنا اپنے دل کی بات سنو گے تو وہ career بھی آپ بہت اچھا بنانے بناو گے اور health wise بھی improve کرو گے اپنے من کی بات سنو گے اور اپنے من کی بات سنو گے تو at least آپ کے اندر کوئی طریقے کا طوفان نہیں چلے گا دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے من کی بات دل کی بات سنتے ہیں اور دل اور جو دماغ کی بات ہوتی ہے اس میں بہت ہلکی سی لائن ہوتی ہے ہلکا سا پردہ ہوتا ہے جو understand realize کرنا ہی realization ہو جاتا ہے تو maybe آپ کو نہ سمجھ جائے کیونکہ آپ کا جو ریدے ہے وہ بھی بہت کچھ بول رہا ہے آپ کا جو دماغ ہے وہ بھی بہت چل رہا ہے پر آپ شانت ہوئیے space دیجئے خود کو کیونکہ دیکھیں اگر آپ کوئی چیز آپ کا دل کہہ رہا ہے نہیں کرنا ہے پھر بھی آپ کرو گے تو بھی آپ کے اندر وہ الجھنے چلتی رہے گی اور اگر آپ دل کی بات سنو گے کہ نہیں مجھے آگے نہیں بڑھنا ہے اور اس میں آپ کو تکلیف ہو رہی تو وہ تکلیف temporary ہوتی ہے پر اگر آپ کا دل کہہ رہا ہے نہیں کرنا ہے اور پھر بھی آپ وہ کر لوگے تو وہ خوشی temporary ہوگی اس چیز کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے آپ کو کونسی چیز temporary چاہیے دکھ temporary چاہیے یا خوشی temporary ملنے والا ہے اس میں آپ temporary خوشی نہیں temporary خوشی نہیں temporary struggle ملے گا شاید وہ چیز کام کرنے میں آپ struggle کرنا پڑے پر وہ temporary ہوگا اور اگر آپ نہیں کروگے تو ابھی آپ جس جگہ کام کر رہے ہو اس میں آپ کا دل گھٹتا ہے بابا من آپ کی چاہتے لاتا ہے کہ ہوں کہ آپ خود کو decide کرنا ہوگا کہ میں temporary struggle یا temporary دکھ کو چوز کروں یا permanent خوشی یا temporary خوشی یا temporary جو work میں آپ excitement and success ملے گی اسے چوز کروں اپنے من کی اپنے دل کی بات سن کے آگے بڑھئے اور یہ یہ ہی بتا رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو دوسرے لوگوں کی بات تو میں نہیں آنا ہے آپ کو دیکھئے جب ہم confused ہوتے ہیں جب ہماری confusion کیا create ہوتی ہے confusion اگر صرف آپ کا دماغ کہے گا تو آپ confused نہیں ہوگے confusion ہوگی جب آپ کا دل کچھ کہتا ہے اور آپ کا دماغ کچھ کہتا ہے اس میں آپ کو دوسرے کے perception نہیں سننا ہے کیونکہ آپ نے جو سہن کیا ہے آپ کا جو دل کہہ رہا ہے آپ کا جو دماغ کہہ رہا ہے آپ نے جس طرح سے دنیا کو سمجھا دیکھا اور ایکسپیرینس کیا کیا ہے اس طرح سے وہ جو سامنے والا انسان ہے جس سے آپ نے باتیں کی ہے باتیں شیئر کی ہے انہوں نے perception رائے دی advice دی ہے وہ ضروری نہیں آپ کے ساتھ match کرے آپ کو دوسری کی بات نہیں سننی ہے آپ کو اپنے دل کی بات سننی ہے دل کی بات سننی آگے بڑھئے آپ کے life میں سب کچھ اچھا ہوگا آپ کریئر بھی اچھا ہوگا اور آپ کا relationship بھی اچھا ہوگا دل جو ہے وہ جگہ ہوتی ہے آپ کے اشور کی تو اگر آپ اشور کی آواز تک پہنچ جائے تو آپ کا جیون تو خوشیوں سے بھر جائے گا پر اگر ان اشور کی آواز تک نہ بھی پہنچ جائے تو بھی آپ کو کوشش کرنی چاہے ہر پل ہر وقت آپ ان کی آواز نہ سن پائے پر اگر آپ دھیان دوگے اور اس کی آواز سن چاہوگے تو آپ سن پاؤگے آپ سمجھ پاؤگے کہ آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے اور اس میں کیا چیزیں ہیں جو بیچ میں آ رہی ہے اور آپ کے لائف کے لئے اچھی ہے آپ کے لئے اچھی اور آپ کو کیا کرنا چاہیے تو میں آشا کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا میرے اس چینل کو اپنا دھی سارا پیار دیجئے گا thank you so much for watching this ویڈیو میں آشا کرتی ہوں آپ سب کو یہ جو ریڈنگ آج آری ہے یہ میسیج جو آیا ہے آپ کو ضرور help کرے گا thank you so much